دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے اور فرض اولی ہے ہمیں اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی اسے ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی نرم ریاست کبھی بھی سرمایہ کاروں کا چاہے وہ اپنے ہوں یا خارجی ہوں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی کس طرح پاکستان کے دشمنوں نے دو سنما دشمن اندر بیٹھ کر اور باہر سے کیا غلیظ اور کیا ڈرٹی کیمپین جلائی ریاست کو صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف فوج کی نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ایکشنل پرائن کی اپکس کمیٹی اطلاع سے خطاب سوبے ذمہ داری فوج پر ڈال کر بریوز ذمہ نہیں ہو سکتے دہشت گردی سے نمٹنے میں اپنا حصہ ڈالیں نرم ریاست سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی ملکی استحقام کے خلاف زہر اگننے سے بڑا کوئی جرم نہیں دشمنوں نے سوشل اسپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے یقینی بنائیں گے غلط معلومات سچائی کو نہ چھپا سکے شہباز شریف نے صداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عظم استحقام کی منظوری دے دی چین کا سیکیورٹی خدشات کا اظہار تشویشناک ہے انٹیلیجنس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں سوال کہتے ہیں سی پیک اور مستقبل کی سرمایہ کاری خطرے میں ہے چینی وزیر نے کہا اپنا گھر درست کریں ملکی ظالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا افاج پاکستان کی تاریخ ان عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے انتہائی افسوسناک واقعہ کے نتیجے میں حارون ویلیم نے اپنے وطن کے لیے اپنے خون کا نزانہ پیش کیا سپاہی حارون ویلیم کی آخری رسومات سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں ادا وزیر آدم شہباز شریف اور آرمی شیف جنرل سید آسم منیر کی آخری رسومات میں شرکر شہباز شریف اور آرمی شیف نے میت کو کان نہ بھی دیا وزیر آدم شہباز شریف نے کہا پاک فوج ریاست کے دفاع کے لیے کوشہ ہیں آرمی شیف نے کہا قوم ان سپاہیوں کی قربانیوں کی مقروض رہے گی شہید حوالدار عقیل احمد لانس نائک محمد تعفیر سپاہی انوش سپاہی آزم خان آبائی علاقوں میں سپرد خاک پانچوں اہلکار کررم میں دہشتگردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے سیکیورٹی پلان پر غفلت کی کنجائش نہیں ملک دشمن اناثر کے مضمومہ زائم خاک میں ملانے کے لیے مطالق ادارے رابطے بے رہیں وضا کردہ پلان کی ہر سطح پر ماننٹرنگ کی جائے وفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی کی ہدایت موسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اس سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر غور چینی شہریوں کے حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا سوات واقعے سے جگہ سائی ہو رہی ہے گلیوں میں ہونے والے انصاف کو روک نہ ہوگا آئین اور قانون کو رودھنے پر علماء کو آگے آنا چاہیے وفاقی وزیر احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں زارے خیال ڈیپٹی سپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے مشورہ دیا مذہب کے نام پر شہری کے قتل کا معاملہ کابینہ میں اٹھائیں آپ وفاقی وزیر ہیں وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ سے بات کریں یہاں بات کرنے سے آپ کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں خواجہ صاحب ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ہم نہیں آتے عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں پی ٹی آئے رکن قومی اسمبلی کا قومی اسمبلی میں غلی زبان کا استعمال سناؤلہ مستیخیل نے خواجہ صاحب کے لیے غیر اخلاقی جملہ کہا ڈیپٹی سپیکر بھی الفاظ سنن کر حیران رہ گئے مائد بند کر دیا سناؤلہ کے بیان پر اہوان میں ہنگا مار آئی خواتین ارکان کے مطالبے پر سناؤلہ مستیخیل کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے محتل کر دی گئی نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی بخالفت کر دی کہا آئی پی پیز والوں نے بند جونٹس کے بھی اربو روپے کما لیے ملک میں معاشی امرجنسی ہے اگر آئی پی پیز بند کر دیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے سرمایہ کار سنتیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں پاکستان میں فائننشل امرجنسی ڈیکلیئر کی جائے اور اس معاشی امرجنسی کو ڈیکلیئر کرنے کے بعد یہ جو اٹھتر ہزار ارب روپے ہم لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں عوام سے اس سے پہلے ذرا پاکستان کے لیڈران جناب نواز شریف صاحب جناب عمران خان صاحب جناب عاصف علی زرداری صاحب اور اس احوان میں بیٹھے ہوئے تمام ایم پی ایس تمام ایم این ایس تمام سینیٹرز فضل رحمان صاحب اور سارے لوگ تمام لیڈران سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہل کریں رہنمائی ایم پی ایم پاکستان مصطفیٰ کمال نے ملک میں مواشی امرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ملک کی قرض کے خاتمے کا نسخہ بھی دے دیا کہا بانی پی ٹی آئی اپنا بنی گالا کا محل کے ملک کے لیے اتعا کریں نواز شریف رائی ونڈ محل اور آصف علی زرداری بلاول ہاؤس اتعا کریں تمام سیاسی قائدین کو بھی اپنے محلات ملکی معیشت کے لیے اتعا کرنے کی اپیل بجلی کمپنیوں سے مہائدوں پر نظر سانی ہونی شاہی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس ارکان نے بچوں کے دودھ اور سٹیشنری پر سیلز ٹیکس کی مخالفت کر دی دو سو ڈالر تک فون پر اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس کی تجویز بھی مسترد شہری رحمان نے کہا دودھ پر سیلز ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے انوشے رحمان نے کہا ایف بی آر کے باعث سرمایہ کار ملک سے بھاگ رہے ہیں غریب آدمی کے لیے فون کال ریچارج کرنے پر ٹیکس ہیں جو کل انشاءاللہ احتجاج ہوگا پورے ملک میں اور آئندہ کا پھر ہم اس میں لائے حمل بھی دیں گے اب ہم بھاری بھاری بل پاکستان کے پاوم جو ہے وہ اس طرح آدھا نہیں کر سکتی ہے انہیں اپنے بجٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا اور انہیں یہ ٹیکسوں کا بوجھ عوام پر سے ہٹانا پڑے گا جماعت اسلامی کا لوٹ شیڈنگ اور مہنی بجلی کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم اور رحمان کہتے ہیں کل ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے درمیان نورہ کشتی چل رہی ہے بجٹ میں عوام پر ٹیکسس کی بھرمار کر دی گئی حکومت کی نا اہلی کے باعث مسائل بڑھ رہے ہیں زخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خور ریڈار پر آ گئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ آثورٹی بنانے کا فیصلہ انفورسمنٹ آثورٹی ملاوٹ کے خاتمے کے لیے چھاپے مارے گی جرمانوں کا بھی اختیار ہوگا آثورٹی کھانے پینے کی اشیاء کا مایار بھی چیک اور سپلائی کے نگرانی کرے گی انتظامیہ سے مل کر تجاوزات کا خاتمہ بھی کرائے گی تحریک انصاف کا پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک مارچ مانی پی ٹی آئی اور بچھرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر سے استیثے کا مطالبہ بھی کر دیا عمر ایوب نے کہا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا آسد قیسر کی پی ٹی آئی کے مقدمات جل سننے کی اپیر جبہر صاحب سنے کے آپ کی پارٹی جوئن کرے جیہاں he is very eager to join the party I am confirming it sir I am confirming it dr. الوی صاحب نے مجھے فون کیا تھا ان سے ملے بھی ہیں وہ کراچی میں اور dr. الوی صاحب نے مجھے فون کیا تھا اور بھی باقی لوگوں سے بات کیا so we will have to put it before خان صاحب انٹرویو دینے والے زبیر عمر پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ترجمان پی ٹی آئی رعوف حسن نے پروگرام نسیم زہرہ ایچ پاکستان میں تصدیق کر دی کہا زبیر عمر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف پریک ڈاؤن فیز یکم جنوری سے 21 جون تک بجلی چوروں کے خلاف پچاس سہزار پچہ پانچ سو سے زائد مقدمات درج پولیس کے مطابق 26,686 بجلی چور گرفتار کیے گئے لاہور میں 15,000 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے سہیوال میں ڈاکٹروں کی گرفتاری کے خلاف وائی ڈی اے کی حرطال پنجاب کے سرکاری ہاسپٹلز کی اوپیڈیز آٹھوے روز بھی بند رہی ڈاکٹرز، نرسز اور طبیع عملہ اور اوپیڈیز میں ڈیوٹی سے غائب رہا ہزاروں مریض علاج کے لیے مارے مارے پھرتے رہے اللہ الرحمن الرحیم سینیٹر مستاق صاحب آئے ہیں اور فلسطین کے متعلق ہر پاکستانی کے دل میں وہی بات ہے جو ان کے دل میں ہے اور جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں جی چیز پہ اتراز ہو پاکستان اورڈی اپنا رول ادا کر رہا ہے لیکن جو ان کی سیجیشن دیں اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ان کو نے کہا ہے کہ ہم چیزیں کریں گے موسیل نقوی کی کاوشیں رنگ لے آئیں اسلام آباد میں اکتالیس روز سے جاری سیف غزہ دھرنا خاتم وفاقی وزیر داخلہ سے ثابت سینیٹر مشتاق احمد خان کی سربراہی میں وفت کی ملاقات موسیل نقوی نے کہا کہ مظاہرین کے کسی بھی مطالبے پر اعتراز نہیں شرکہ کے سفارشات پر عمل درامت کیا جائے گا پاکستان مسئلہ فلسطین پر پہلے ہی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے غزہ بہران پر جو بائیڈن انتظامیہ کا ایک اور عفضے دار مصطفی اسرائیل فلسطین امور کے ماہر انڈریو میلر نے اچانک استیفہ دے دیا انڈریو میلر جو بائیڈن انتظامیہ کی غزہ جنگ پالیسی کے ناقت تھے جو بائیڈن انتظامیہ کے آٹھ دیگر اہلکار مصطفی ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری چوبیس گھنٹے میں مزید پینتالیس پلسطینی شہید کر دیئے گئے رفاقی خیمہ بستی پر اسرائیلی فوج کی حملے میں پچیس پلسطینی شہید ہوئے اسرائیل نے انسانی بنیادوں پر اس علاقے کو محفوظ زون قرار دیا تھا خانہ کعبہ کے قلید بردار ڈاکٹر شیخ صالح علشیوی انتخال کر گئے ڈاکٹر شیخ صالح علشیوی کی نماز جنازہ مسجد الحرام میں ادا کی گئی سعودی میڈیا کے مطابق خانہ کعبہ کی شابی دروازہ بدلنے کے باوجود تبدیل نہیں ہوتی نیا قلید بردار بھی اسی خاندان سے ہو گئے کراچی میں ہیومن ملک بینک کا پہلے منصوبہ روک دیا گیا سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائل ہیلک کے سربراہ ڈاکٹر جمال رزا کہتے ہیں دارالعلوم کراچی سے دوبارہ فتوہ جاری ہونے پر منصوبہ روکا گیا ہیومن ملک بینک کا مقصد صرف نوزائدہ بچوں کی زندگیاں بچانا تھا پابر آزم کو اپنے ہی کسی سینئر کٹکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے اور اس میں ایک کاغذ لے رہا ہے بولا دیکھو یہ میرے خلاف سادش ہوگی اس نے کوئی کچھ نہیں بھی اس کے بعد جو ہے وہ بات ہی ختم ہو جائے گی کہ تم مار جاؤ مر جاؤ کچھ بھی بولا دیکھو یہ تھا اور بعد میں بولے وہ ختمی گم ہو گیا ہے جب اس کو پی سی بی والے پکڑے ہیں کہ اس ختمیں کیا ہے بتاؤ تو صحیح تم کیوں آر گئے بولا وہ تو میرے سے گم ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے عبدالقادل پٹیر کا قومی کرکٹیم کے کپتان کو دلست مشورہ بابر آزم کہہ دیں ان کے خلاف سادش ہوئی بابر آزم ایک خط لہرائیں اور پھر کہہ دیں وہ گم ہو گیا ایسا کرنے سے جان چھوٹ جائے گی بدو بدی کا بخار وسیم اکرم وقار یونس اور فقر عالم کے سر بھی چڑھ گیا چاہت فتح علی خان کے گانے پر وسیم اکرم وقار یونس سوار فقر عالم کی مہترین پرفارمنس امریکی خاندام نے ناسا پر اسی ہزار ڈالر ہرجانے کا دعویٰ کر دیا موقف اپنایا کہ فلوریڈا میں ان کے گھر پر خلائی ملبے کا ٹکڑا گرا جس سے گھر کی چھت کو نقصان پہنچا لاؤ فارم کے مطابق خلا میں بڑتی ہوئی ٹرافک سے اس قسم کے مسائل پیدا ہو رکھے ہیں حسن عبدال میں گردوارہ پنجہ صاحب میں مہراجہ رنجیت سنگھ کی ایک سو پچھ یاسمی برسی تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا بہارت سے چار سو پچاس سکھی آفنیوں کی حسن عبدال آمد خصوصی بسوں کے ذریعے گردوارہ پنجہ صاحب میں موسیقی